بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایمکے ڈیزائنر کیسے ہیں فرینڈز آج میں آپ کے لئے بہت ہی انفرمیٹیو لے کر آئی ہوں آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ایمکے کو کیا ہو گیا ہے وہ آج کٹنگ کی بجائے یہ سابن کیوں لے کر آگئی ہے لیکن یہ اس سابن کا تلق بھی ہماری ویڈیو کے ساتھ ہی ہے جب ہم کٹنگ کرتے ہیں تو ہمیں نشان لگانے کے لئے چوکی ضرورت پڑتی ہے تو بعض کات ہمارے پاس چوک نہیں ہوتے تو خاص کر میرے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے میرے چوک تو گم ہو جاتے ہیں میری بیٹی جو ہے وہ نہیں چھوڑتی وہ لے جاتی ہے اور جو ٹیلر چوک ہوتے ہیں وہ بھی میرے گم ہو جاتے ہیں تو میں نے تو یہ سلوشن نکالا ہے یہ سوپ ہے نہانے والا تو یہ ایسے چھوٹے چھوٹے پیس جو بات جاتے ہیں ان کو ہم یا تو سب ان کے اوپر پیسٹ کر لیتے ہیں یا پھر ہم ان کو پھینک دیتے ہیں کیا کرنا ہوتا ہے تو یہ میرے پاس آئیڈیا تھا تو میں نے کہا سب کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں تو ان کے ساتھ ہم بہت اچھے طریقے سے کٹنگ کرتے ہوئے نشان لگا سکتے ہیں تو سوپ آپ نے جو ہے لینا نہانے والا برتن دونے والا یا کپڑے دونے والا سوپ بلکل نہیں لینا کسی بھی کلر کا ہو آپ یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے جو پیسٹ بات جاتے ہیں سوپ کے تو وہ آپ سنبھال کے رکھیں تو اسے یہ ہوگا کہ یہ بچے لیں گی بھی نہیں اور لیتے ہیں تو موں میں ڈالتے ہیں کھا جاتے ہیں تو یہ سوپ بلکل بھی بچے جو ہے ان کو یوز نہیں کریں گے تو آپ کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے تو اس کے ساتھ میں نشان لگا کے دکھاتی ہوں آپ کو اس کے ساتھ چوک سے بھی اچھے نشان لگتے ہیں یہ دیکھیں بریک اور بہت نیٹ نشان لگتے ہیں یہ میرے پاس وائٹ ہے تو میں نے کہا یہ وائٹ کے ساتھ نشان لگا کے دکھاتی ہیں یہ دیکھیں بہت اچھے سے یہ دیکھیں بڑھا ہے تو آپ اس کو تمیان سے اس طرح سے کر لیں یہ ریل میں ٹیلر چوک لگ رہے ہیں تو اس طرح آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا تو بعض کاتھ ہم بزار جاتے ہیں تو چوک لانے کا یاد بھول جاتا ہے تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں مارکر سے نشان لگائیں یا پینسل سے لگائیں یہ اکسری ٹیلر کے ساتھ پرابلم ہوتا ہے جو میرے جیسے ٹیلر ہیں جن کے بچے ہیں وہ گم کر دیتے ہیں تو میں نے تب یہ سلوشن نکالیا ہے تو آپ یہ ضرور ٹرائے کریں اور بعض کاتھ کٹنگ کرتے وقت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا نشان لگانے کے لئے اور ہم بزار جائیں تو بھول جاتے ہیں تو ہم یہ وقتی ان سے کام کر سکتے ہیں وقتی بھی کیا آپ اس کے ساتھ ہی کام کر سکتے ہیں کٹنگ کرتے ہوئے نشان لگانے کا تو میری ویڈیو کیسے لگی بہت انفرمیٹیو ویڈیو ہے تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا کہ یہ کتنے ہلفل ہیں آپ کے لئے ان کو سکانے کے لئے ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ نے دوپ میں رکھنے ایسے شاو میں پڑے پڑے یہ جو ٹھیک ہو جاتے ہیں تو دوپ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ بہت اچھے طریقے سے نشان لگانے کے قابل ہو جاتے ہیں کسی بھی کلر کا آپ سوپ لے لیں یہ دیکھیں میرے پاس یہ سوپ تھے تو ان سے یہ بچا ہوا یہ ڈیٹول کا تھا تو یہ بچ گیا تو میں نے اس کو سنبھال کے رکھ لیا اب میں اس کے ساتھ انشان لگایا کروں